موسیقی اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں آواز اور میں ہوں شہزاد اقبال سترہ دون جون دوہزار چودہ سانیہ موڈل ٹاؤن ظلم اور بربریت کی داستان ہے یہ ایک ایسا واقعہ ہے جس میں پولس اہلکار جن کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ شہریوں کی جان کی حفاظت کریں ان کو تحفظ دے انہی پولس اہلکاروں نے قتل عام کیا تھا اور اس سانے میں چودہ افراد شہید ہوئے تھے اور اس کے علاوہ درجنوں افراد زخمی ہوئے تھے اور کیونکہ یہ کاروائی باعثر لوگوں نے کی تھی پولس اہلکاروں نے کی تھی اور باعثر لوگوں کو کہنے پہ کی تھی اسی لیے پاکستان کا قانون بھی لاغو نہیں ہوتا اور اس وقت ایسا لگتا ہے کہ جنگل کا قانون ہے کیونکہ یہاں پہ نہ تو کسی کو سزا ملی ہے نہ کسی کا اعتصاب وہ ہے بلکہ سزا تو دور کی بات ہے یہ بھی نہیں پتا چل سکا ہے کہ اگر پولس اہلکاروں نے اپنے طور پر گولیاں نہیں چلائی تھی تو کس کے کہنے پر گولیاں چلائی تھی حکومت کی سنجیدگی اس ماملے پہ ہم نے دیکھی ہے تین ساڑھے تین سال تک صرف اس بات پر بحث ہوتی رہی ہے کہ جسٹس باکر نچفی صاحب کی جو ریپورٹ ہے اس کو پبلک کیا جائے لیکن وہ منظر عام پر ریپورٹ لانے کے لیے تیار نہیں تھا بلاکر لاہور ہائی پورٹ کا فیصلہ آیا اور اس کے بعد اس ریپورٹ کو پبلک کیا گیا اب اس سانے پر پہلے بھی ڈاکٹر تاہل قادری صاحب اور ان کی جماعت جو ہے وہ ستر دن کا دھرنا دے چکی ہے اسلامباد میں دھرنا دیا ان کا مطالبہ تھا کہ استیفہ دیں شہباز شریف صاحب لیکن کا نہیں دیا پہ قادری صاحب وہاں سے اڑ گئے لیکن اب کیونکہ جسٹس باکر صاحب کی ریپورٹ آ چکی ہے اور اس ریپورٹ کے بعد پاکستان عوامی تحریک کا نکتہ نظر یہ ہے کہ کوئی جواز نہیں رہتا شہباز شریف صاحب کے پاس اس منصب پر رہنے کا وزیرالہ کی کرسی پر رہنے کا لہٰذا ان کو استیفہ دینا چاہیے اور اس مرتبہ زیادہ سٹرنٹ کے ساتھ وہ یہ مطالبہ کر رہے ہیں کیونکہ ان کے ساتھ پاکستان ٹیپلز پارٹی بھی ہے پاکستان تحریک انصاف بھی ہے جماعت اسلامی بھی ہے شیخ رشید صاحب بھی ہیں اور پاکستان مسلم لیگ کاف بھی ہے لیکن نواز شریف صاحب کو یہ سمجھ نہیں آرہا کہ یہ چار پانچ ماہ پہلے احتجاج ہو کیوں رہا ہے وہ کہہ رہے اب تو الیکشن آنے والے ضرورت نہیں ہے احتجاج کرنے کی کیوں احتجاج کریں یہی سوال انہوں نے آج احتساب عدالت کے باہر بھی پوچھا نواز شریف کی خوف نے ایسے ایسے لوگوں کو ساتھ لاکھیں بٹھا دیا ہے جو ایک دوسرے کے چہرے دیکھنے کی بھی روادار نہیں تھے تو یہ وہ لوگیں جو ووٹ سے مایوس ہیں عوامی طاقت سے مایوس ہیں تو اب کنٹینرز پہ چڑھیں گے اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کر راستے بند کرنے کی کوشش کریں گے لوگوں کو اور عذیت پنچائیں گے تو لوگ ان کے چہرے پہچانتے ہیں تینوں جو کزنز ہیں وہ آخری اٹیمٹ کر رہے ہیں تینوں کزنز سیاسی جو ہیں وہ کٹھے ہو رہے ہیں کیونکہ انہوں نے صوبوں میں تو کام کیا نہیں کنٹینر پہ کنٹینر سڑکوں کے اوپر جس طرح محمد نواز شریف صاحب نے کہا تھا کہ میں اسی طرح سڑکیں بناتا رہوں گا تم اسی طرح سڑکوں پہ آتے رہو گے جو تحریک چلانے والے ہیں اب جب کہ چار پانچ بہینے رہ گئے ہیں عقومت کی مدد پوری ہونے میں تو اس وقت تحریکوں کا کیا مقصد ہے کبھی سوچا آپ نے اس پر یہ تحریک کا مقصد کیا ہے میرا خیال ہے کہ جب آپ مقصد کی طرف اپنا ذہن دھڑائیں گے تو بہت سارے سوالوں کے جواب آپ کو مل جائیں گے انفرمیشن منسٹر کہہ رہی تھی کہ تینوں کزنز اکھٹا ہو رہے ہیں یعنی کہ ان کا اشارہ اس طرف ہے کہ یہاں پہ ایک سیاسی اتحاد ان کو نظر آ رہا ہے جس کا مقصد صرف لوائکین کے لیے انصاف لے لانے نہیں ہے اس کا مقصد ہے حکومت کو پریشان کرنا حکومت کو دباؤ دے کر حکومت کو گرانا لیکن آج جو ڈاکٹر گاہل قادری صاحب نے بھی کہا ہے کہ ہم احتجاج کر رہے ہیں ہمارا احتجاج کا ایک ہی مقصد ہے صرف لوائکین کے لیے ہم انصاف مانگ رہے ہیں اور اس کنٹینر پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آصف علی زرداری صاحب بھی ہوں گے اور عمران خان صاحب بھی ساتھ ہوں گے ایک ہی کنٹینر پہ تکاریر ہوں گے ایس لکون احتجاج شروع ہو رہا ہے کل ایک ہی سٹیج ہوگا ایک ہی کنٹینر آصف علی زرداری صاحب بھی اسی پر خطاب کریں گے اور عمران خان صاحب بھی اسی پر خطاب کریں گے عمران خان صاحب بھی اسی کنٹینر پہ خطاب کریں گے آصف علی زرداری بھی اسی کنٹینر پر رہوں گے لیکن اس کی آج وضاعت کی ہے فواہ چودی صاحب نے جو کہ ترجمان ہے پاکستان دریقہ انصاف کے وہ کہتے ہیں کہ کنٹینر یا سٹیج تو ایک ہی ہوگا لیکن وقت الگ الگ ہوگا ہم ساتھ نہیں بیٹھ سکتے کیونکہ ہم سیاسی مخالف ہیں آصف علی زرداری کے اس لئے ہم الگ الگ بیٹھیں گے ہم بعد میں آئیں گے اور ان کا سیشن جو ہے وہ پہلے ہوگا زرداری صاحب پہلے کنٹینر پر تقریر کر کے چلے جائیں گے اور پھر عمران خان صاحب آئیں گے تو پاکستان تحریک انصاف کے لیے اس وقت مشکل ہے دونوں طرف سے اگر وہ ساتھ بیٹھتے ہیں تو بھی تنقید ہوگی کہ آپ تو سیاسی مخالف رہے آپ نے تو شدید تنقید کیا آصف علی زرداری صاحب پر آج آپ ان کے ساتھ جا کے کنٹینر شیئر کر رہے ہیں اور اگر نہیں بیٹھتے ہیں تب بھی تنقید ہو رہی ہے پاکستان تحریک انصاف پر کہ آپ تو خود کہتے ہیں یہ سیاسی معاملہ نہیں ہے انسانی جانوں کا معاملہ ہے تو پھر انسانی جانوں کے معاملے پر سیاست کو نظر انداز کریں سیاسی جو اختلافات ہیں ان کو نظر انداز کر کے ساتھ بیٹھے ہیں تو یہ دونوں طرف سے اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے لیے مشکل ہے لیکن ہم ذر سناتے ہیں آپ کو کہ کیا وجہ ہے کہ تحریک انصاف ساتھ بیٹھنا نہیں چاری آصف علی زرداری صاحب کے کیونکہ جتنی تنقید شاید نواز شریف صاحب پر کی ہے عمران خان صاحب نے اس سے زیادہ نہیں تو کم سے کم اتنی تنقید آصف علی زرداری صاحب پر کرتے ہیں اور جواباً آصف علی زرداری صاحب پر صاحبی سیاسی وار ایک کے بعد ایک کرتے آئیں عمران خان صاحب پر ذرا سن لیجئے سندھ کی سب سے بڑی بیماری ہے وہ ہے آصف زرداری کب پیٹ بھرے گا آپ کا کتنا اور پیسہ بنانا ہے ہم اس مچھر کو کہتے ہیں کہ تو جا اس کو ہم نے صرف موقع دیا ہوا ہے کہ پانچ سال میں اس کو پتہ پڑے کہ حکومتیں کرنے میں اور کپتانی چلانے میں بہت فرق ہے نام صاحبوں میں اس دو بھون کے ڈاکووں نے لواچلی اور زرداری نے اس بھون کو مقروب کیا حضار کنوز کہتا ہے کہ چورتان شکر دلوں کے اوپر سندھ میں میں نے ایک قبضہ کیا ہے اور ان کو قبضہ کر کے زرداری کو صحیح چیمت کو کروایا میازی خان تمہارا زریعہ ماش کیا یہ آج تک نہیں بتا سکتا کہ میرا زریعہ ماش کیا شاکر خانہ میں ایک کرسٹ ہے ایسے بہت سے ہمارے دوست ہیں جن کے اپنے فرس کے ہاسپٹل چلتے ہیں مگر ان نے ان پر کبھی سیاست دی اور بڑی بات تو یہ ہے کہ اس نے کبھی اپنے والد کے نام پر بھی سیاست دی شاید اس کے والد پر سیاست کا کوئی دھبا لگا ہوگا پرانا میں یہ ضرور دات دوں گا کہ آسے زرداری میں وہ چیز نہیں ہے وہ شکل سے ہی لگتا ہے کہ ڈاکو ہے وہ چھپانے کی بھی نہیں کوشش کرتا وہ چھپانا چاہے بھی تو نہیں چھپا سکتا ویسے ویسے اس کو بھی اب کرپشن کی فکر ہوگی ہے یہ قیامت کی نشانی ہے سناوی نے تو پھر سناوی ہی کرنا ہے نا تباہی گلانی ہے وہ کپ میں تک کپک میں تو تباہی لائی ہی ہے وہ میں بیبی بلاول کو بار بار کہتا ہوں والدہ کی تصویب پیچھے نانا کی اس کے پیچھے اور کہوں جو میں لیڈر ہوں ایسے لیڈر نہیں بنتے خان صاحب سیاست کوئی حیل نہیں ہے اگر سیاست سیکھنی ہے تو بھٹو سے سیکھ لیں ہم نے اگر کرکٹ سیکھنی ہوگی تو ہم آپ کے پاس شرور آئیں گے اب ان بیانات کے بعد یہ کیسے ممکن تھا کہ عمران خان صاحب سٹیج شیئر کرتے ہیں آصف علی زداری صاحب کے ساتھ اگر کرتے ہیں تو سخت تنقید ہوتی کہ آپ نے تو کہا تھا ایک اس سکے کے دو روک ہیں اور جتنی کرپشن نواز شریف نے کی ہے اتنی ہی کرپشن آصف علی زداری نے کی ہے آصف علی زداری ایک بیماری ہے یہ تمام وہ باتیں ہیں جو عمران خان کر چکے ہیں اور اس کے جواب میں بلاول بھٹو ہوں یا آصف علی زداری صاحب وہ بھی جواب دیتے رہے ہیں اسی لئے شاید یہ ممکن نہیں تھا طریقہ انصاف کے لیے کہ وہ ان کے ساتھ کنٹینر شیئر کریں ہم اس پر مزید بات دی کریں گے اور اس پروگرام میں ہمارے ساتھ فواد چودری صاحب ہوں گے اس کے علاوہ ہمیں جوائن کریں گے محسن رانجا صاحب اور ہمیں جوائن کریں گے سعید غنی صاحب اور ان سے پوچھیں گے کہ اس وقت صرف الزام جو ہے وہ یہ نہیں لگ رہا ہے کہ آپ لوگ اس وقت حکومت گرانے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ بلوچستان اسیمبلی میں جو ہوا ہے اس کی ذمہ داری بھی پاکستان پیپلز پارٹی پہ ڈالی گئی ہے واجہ ساد رفیق صاحب کا یہ ٹویٹ تھا جس میں انہوں نے کہا کہ بلوچستان میں جو خرید و فروغ کا بزار ہے وہ گرم کیا ہے آصف علی زداری صاحب نے جو جوڑ توڑ ہو رہی ہے وہاں پر اس کے ذمہ دار آصف علی زداری صاحب ہیں اور اس ہارس ٹریڈنگ کی جو منڈی سجائی گئی ہے اس کا سہرہ آصف علی زداری صاحب پر جاتا ہے اور ان کے جو اتحادی ہیں جو کہ ان کے پارٹنرز تھے ان کو بھی اس کا کریڈٹ جاتا ہے تو اس وقت پی ایم ایل این اس کو دوسری نگاہ سے دیکھ رہی ہے وہ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ اس دباؤ اس احتجاج کے پیچھے سازش ہے جیسے کہ وہ بہت سارے دوسرے معاملات پر سمجھ دے کہ سازش ہے اور اس وقت حکومت کا جو مقصد ہے حکومت کا جو اپوزیشن کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ حکومت کو گرائے جائے اور جو سینٹ کے الیکشنز ہیں ان کو کسی طریقے سے روکا جائے تو کیا یہی مقصد ہے کیا سینٹ کو روکنے کے لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور کیا آخری حد اس احتجاج کی یہ بھی ہو سکتی ہے کہ سندھ اسمبلی سے اسطیفہ دے پیپلز پارٹی اور خیب پختون کا اسمبلی سے اسطیفہ دے پاکستان تحریک کے انصاف اس پر بات کریں گے فواد چودری صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ موسیم نانجا صاحب آپ نے جوائن کی آپ کا شکریہ اور سعید گنی صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ فواد چودری صاحب جو میں نے بیانات سنائے کیا یہی بیانات ہیں جس کی وجہ سے آپ لوگ کنٹینر شیئر نہیں کر سکتے آصف علی زداری صاحب کے ساتھ جی ظاہر ہے دیکھیں ہمارا ایک پلٹیکل ناریٹیو ہے اور ایک ناریٹیو ہے جو ہم تیر القادری صاحب کے ساتھ شیئر کرتے ہیں جو پیپلز پارٹی بھی تیر القادری صاحب کے شیئر کرتی ہے اور بلکہ تمام پاکستان کے جو پلٹیکل ورکرز ہیں وہ قادری صاحب کے ساتھ شیئر کرتے ہیں وہ ناریٹیو یہ ہے کہ پلٹیکل وائلنس کو بلکل برداشت نہیں کیا جائے گا اور جہاں پر پلٹیکل وائلنس ہوا ہے اس کے جو ذمہ داران ہیں ان کو سزا ملنی چاہیے یہ ایک برادر پرنسپل ہے اب اس کے اوپر تو پی ایم ایل این کے لوگوں کو بھی اس دھرنے میں آنا چاہیے کیونکہ انصاف نہیں ہوا سو جو لوگ بھی قادری صاحب کے ساتھ اس دھرنے میں شریک ہیں ہم لوگ بھی اس دھرنے میں شریک ہیں اور جو موڈس اپرنڈی ہوگا وہ اس کے مطابق جو ہے وہ آگے بنے گا لیکن آپ کی رائے آصف علی زرداری کے بارے میں کہ وہ سب سے بڑی بیماری ہیں وہ سب سے زیادہ کرپٹ انسان ہے اور سب سے زیادہ کرپشن سندھ میں ہے وہ اپنی جگہ پر موجود ہے وہ اپنی جگہ پر موجود ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ نواز شریف صاحب اور آصف زرداری صاحب کا اگر جو معاملہ کسان میں کرپشن اور گورننس کے وہ تو ایک سکے کے دو رخ ہے اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے اوپر پی ٹی آئی کا موقف تبدیل ہوا ہے تو ایسا نہیں ہے اس لیے ہم جو ایک بڑے نیریٹیو میں مثال کے طور کے اوپر اگر پاکستان پر کوئی بڑی مسئیبت آئے گی خدا نہ خاصتہ اگر پاکستان کا امریکہ کے ساتھ ایشو ہوتا ہے اسرائیل کے ساتھ ایشو ہوتا ہے تو تمام پلٹیکل پارٹیز پارٹیز اکٹھی ہوں گی نا پھر تو آپ جو ایک مسئلہ ہے اس سے بڑا مسئلہ ہے لیکن کیونکہ فواد صاحب آپ لوگ کہہ رہے تھے یہ انسانیت کا معاملہ ہے یہ سیاسی معاملہ نہیں ہے تو انسانی ایشو ہے تو اس میں سیاست کیوں انوالف کر رہے ہیں سیاسی اختلافات دور کر کے پھر ایک ساتھ بیٹھتے ہیں کیونکہ یہ تو انسانی جانوں کا معاملہ ہے نہیں بلکل آپ نے صحیح بات کیا یہ انسانی جانوں کا معاملہ ہے اس لیے ہم اس کے اوپر تیرل قاضی صاحب کا ساتھ دے رہے ہیں اب ایک پلٹیکل نیاریٹیو ہے جو آپ نے خود ہی ایکسپلین کیا ابھی کہ زرداری صاحب کے اوپر یا پاکستان پیوز پارٹی کی ایک اپنی سیاست ہے طریقہ انصاف کی ایک اپنی سیاست ہے لہٰذا جو آپ جیسے دوست ہیں جو میڈیا ہے یا جو پاکستان میں باقی لوگ دیکھیں گے ہم ان کو یہ بھی واضح کرنا چاہتے ہیں کہ جہاں تک ہماری سیاسی لائن ہے وہ پی ٹی آئی کی اپنی سیاسی لائن ہے اور پاکستان پیوز پارٹی کی اپنی سیاسی لائن ہے ہم اس کے اوپر کو مشکل نہیں کریں اگر آپ ساتھ بیٹھتے ہیں تو وہ بھی تنقید ہوتی ہے اور اس انسانی ایشو پر اگر ساتھ نہیں بیٹھتے تب بھی تنقید ہوتی ہے سعید گنی صاحب ہی ہمارے ساتھ ہے سعید گنی صاحب ذرا بتائیے گا کیونکہ آپ کی بھی رائے یا آپ کی پارٹی کی رائے کوئی مذبت نہیں ہے تحریک انصاف کے لیے امران خان کے لیے وہ کہتے ہیں سیاسی لیڈر تو ہی نہیں کرکیٹر ہیں آج بھی تو آپ لوگوں نے کیوں نہیں اس چیز پر اعتراض کیا کہ ہم بھی ساتھ نہیں بیٹھیں گے ہمیں بھی الگ الگ کنٹینر دیں یا الگ الگ سیشن میں بلائیں یہ اعتراض آپ کی طرف سے کیوں نہیں آیا میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر ایک کنٹینر پہ بھی آ جائیں تب بھی پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی نے ایک الیدہ سیاسی جماعت کے طور پر ہی اپنا کردار ادا کرنا ہے ہم دونوں نے ایک دوسرے کے خلاف کینیڈیرز کھڑے کرنے ہم نے ایک دوسرے کے خلاف الیکشنز لڑنی ہے ہم نے ان کی خامیاں اور ان کی خرابیاں لوگوں کو بتانی ہے انہوں نے ہماری بتانی ہے وہ تو ہر صورت میں رہنی تھی لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان عوامی تحریک کے اس اعتجاج کے ایشو پر اگر کچھ جماعتیں اکھٹی ہو رہی ہیں تو اس کو سیاسی اتحاد کا نام نہ دیا جائے نہ اس کو سمجھا جائے اگر پی ٹی آئی کا پیپلز پارٹی کے خلاف ایک موقف ہے جس پر آج بھی وہ قائم ہیں اسی طرح پیپلز پارٹی کا ایک موقف ہے کہ یہ پرو بالبان ہیں یہ دہشتگردوں کے ہمدرد ہیں یہ ان کے خلاف بول نہیں سکتے ہیں اگر ہم کل اکھٹے بھی ہوں اور طائرل قادی صاحب کے اعتجاج میں شریک بھی ہو جائیں تب بھی ہمارا وہ موقف تبدیل نہیں ہوگا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی ایک ایشو پر اکھٹے بھی نہ ہوں ایک ایشو ہے جس پر شاید پیپلز پارٹی پی ٹی آئی کے علاوہ بھی کئی جماعتیں ہیں جن کا اتفاق ہے بلکہ شاید سیاسی جماعتوں سے ہٹ کروی وہ تمام لوگ جو اس ملک میں انصاف اور اعتصاب کی بات کرتے ہیں جو قاتلوں کے خلاف کاروائی کی بات کرتے ہیں جو مقتلوں کو انصاف دلانے کی بات کرتے ہیں انہیں اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی بھی آپ سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف پرو طالبان ہے دہشت گردوں کے خلاف بات نہیں کرتے لیکن وہ یہاں پہ جو پلس گردی تھی اس کے خلاف ہی ہمدردی میں اکھٹا ہو رہے ہیں پاکستان وامی تحریک کے ساتھ جی صحیح دینی صاحب آپ سے میں سوال کر رہا ہوں آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ دہشت گردی لیکن یہ تو دہشت گردی ہی تھی اس کے خلاف ہی اکھٹا ہو رہے ہیں میں نے کہا کہ پرو طالبان ہیں جو طالبان اور اس طرح کی دیگر کلدن تنظیموں کی دہشت گردی ہوتی ہے اس پر یہ نہیں بولتے بلکہ بولنا تو شاید ہم انہیں ہمدرد سمجھتے ہیں ان کا اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب ٹی ٹی پی نے ایک مذاکراتی کمیٹی بنائی تھی تو اس میں عمران خان صاحب کو اب آپ دونوں پارٹیز اکھٹا ہو رہے ہیں اور اس کے علاوہ دیگر پارٹیز بھی ہیں جماعت اسلامی بھی ہے کاف لیگ بھی ہے اور وہ نون لیگ کے خلاف اکھٹا ہو رہے ہیں تو حسین رانجہ صاحب ذرا یہ بتائیے کہ کتنا خطرہ محسوس کر رہی ہے حکومت اور بالخصوص شہباز شریف صاحب کیا کل کے اس احتجاج کے بعد استیفہ دینے پر مجبور ہو جائیں گے کیا اتنا دباؤ کریٹ ہو رہا ہے آپ لوگوں کے اوپر دیکھیں جی دونوں سیاسی جماعتیں جو ہیں ان کے اختلافات جو ہیں ماضی میں وہ تو کھل کے سامنے آئے ہیں اور عوام جو ہے اس اتحاد کو چاہیے اتحاد جو ہے اگر کراچی میں بھی جس طرح لاشیں گری یا اگر ڈیرہ اسماعیل خان میں ایک بچی کی اسمت جس طرح اچھا یا پھر پشاور میں گرد و نوہ میں جس طرح بلکہ آج بنو میں بھی بچیوں کی لاش ملی تو کیا ہی اچھی بات ہوتی کہ یہ انسانیت کے لیے سیاسی جماعتیں ہمیں بھی دعوت دیتی اپنے اپنے صوبوں میں ان اشیوز کی اوپر تو ہم بھی وہاں پہ شامل ہوتے پھر ہی ہمیں بھی کہتے کہ نون لیگ والے بھی یہاں پر آئیں اور دوسری بات یہ کہ عوام اس سارے چیز کو اس طرح سے دیکھ رہی ہے کہ جس طرح یہ تھوک کے چاٹنے والی بات ہے کہ یہ سارے لوگ آپ مولٹاون کا سانیہ جو ہے اس کے اوپر اگر آپ کے تحفظات ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگوں نے یہ گناہ کیا ہے ان کو بلکل سزا ملنی چاہیے لیکن آپ باکر نجفی کی رپورٹ کا ہی حوالہ دیتے ہیں باکر نجفی کی رپورٹ میں کس جگہ پہ مجھے یہ بتا دے لکھا ہوئے کہ کوئی ٹیلی فون کال بھی بھی ایک پروگرام ہے بیٹھا ہوتا وہاں پہ حوالہ دیا جارہا تھا کہ جی وہاں پہ ٹیلی فون کال ٹریس ہوئی ہے میں کہہ رہا ہوں اتنا بڑا جھوٹ ٹی وی میں بیٹھ کے لوگوں سے بولا جا رہا ہے میں پاکستان کی عوام بھی دیکھ رہی ہے کہ یہ جو سارا کا سارا ڈراما ہو رہا ہے یہ دو ازار اٹھارہ کی الیکشن کی تیاری ہو رہی ہے اب تیاری کرنے کے اپنے اپنے طریقے ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس طریقے سے ان کو ناک اوٹ کریں گے لیکن محسن صاحب باکر نجفی کی رپورٹ میں مزید اور بہت کچھ لکھاتا کہ ایک میٹنگ میں یہ فیصلہ ہوا کہ ہم نے وہاں سے بیریئر ہٹانے ہیں اور اس میں یہ بھی کہا گیا کہ سامنے سے کسی کے پاس نہ تو اسلح تھا اور ہر قیمت پر بیریئر ہٹانے اس کا بھی تو ذکر ہے نا باکر نجفی صاحب کی رپورٹ میں دیکھیں باکر نجفی صاحب کی رپورٹ کے بیچ میں ازرشنز ہیں لیکن کوئی بھی لائیبیلٹی جو ہے وہ فکس نہیں کی گئے کسی آدمی کی اوپر کہ یہ اس نے کیا ہے وہ ازرشنز ہیں وہ کوئی بھی اس طرح کی آپ سمجھ لیں ہیر سے بھی بہت زیادہ ہے اس کے بیچ میں لیکن اس پر لائیبیلٹی یہ فکس نہیں کی کہ یہ شہباز شریف صاحب نے کیا یا یہ رانہ سناولہ نے کیا یا یہ اس بندے نے کیا یہ آن دا سپوٹ جو پولیس افسران ہے یہ ان کی غلطی ہے اور ان کو سزا اس کی بلنی چاہیے اس کے تو ہم بلکل اس پر تفصیل بجاتا ہوں لیکن میرا بنیادی سوال آپ سے یہ تھا کتنا دباؤ محسوس کر رہی ہے حکومت اور بالخصوص شہباز شریف صاحب کے کل اس احتجاج کے بعد کیا استیفہ دینے پر مجبور ہو جائیں گے دیکھیں دباؤ تو ہم یہ محسوس کریں اگر تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جلسہ یا یہ ایک ماں پہ کٹ کرنے سے ہمیں کوئی دباؤ آئے گا تو یہ ان کی بہت بڑی غلط فہمی ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ مسلم لیگ نون ایک ایسی جماعت جو پچھلے ساڑھے چار سال سے یہ کنٹینروں کے اوپر چڑھیں کنٹینروں سے اتر کے عدالتوں میں گئے ہیں عدالتوں سے نکل کے پھر کنٹینروں پہ چڑھ گئے ہیں ہم یہ سارا کچھ دیکھتے آئے ہیں لیکن دو ازار اٹھارہ کا الیکشن یہ سب کچھ کرتے رہے ہیں یہ کرتب جاری بھی رکھیں یہ مداریوں والے کام جاری بھی رکھیں لیکن دو ازار اٹھارہ کا جو الیکشن ہے اس کا فیصلہ عوام کرے گی شہباز شریف صاحب کے بڑے بڑے جلسوں کی شکل بھی مل رہا ہے کہ لوگوں کی محبت نواز شریف سے کامن ہوئی بلکہ اور بڑھ گئی ہے تو وزیراعظم ہاؤس میں بیٹھا وہاں نواز شریف جو تھا وہ اور وزیراعظم تھا اور رائیونڈ میں بیٹھا وہاں نواز شریف بہت طاقتور ہے یہ ان کو غلط فہمی کا احساس بہت جلدی ہو جائے گا فواد صاحب یہ تو کہہ رہے ہیں آئیونڈ میں بیٹھا وہاں نواز شریف صاحب زیادہ طاقتور ہے اس بات کا احساس آپ کو ہو جائے گا ابھی پچھلے ہفتے تو آپ میرے پروگرام میں کہہ رہے تھے کہ ایسا احتجاج کرنے جا رہے ہیں میں تفصیل نہیں بتاؤں گا لیکن ایسا احتجاج ہوگا جس کے بعد شہباز شریف صاحب کا اپنے منصب پر رہنا مشکل ہو جائے گا مجھے سمجھ نہیں آ رہی پہلے آپ لوگ 125 دن کا دھرنا دے چکے ہیں اس میں قادری صاحب بھی 70 دن آپ کے ساتھ تھے تب استیفہ نہیں دیا تو اس ایک دن کے احتجاج میں کیسے استیفہ دے دیں گے اور آپ کیسے اتنی پور امید تھے کہ شہباز شریف صاحب کا رہنا مشکل ہو جائے گا اس کے بعد ابھی تو خیر وہ کہتے ہیں ابتدائے عشق ہے روتا ہے کیا آگے آگے دیکھئے ہوتا ہے کیا یہ تو ابھی ابتداء ہے اور اگر محسن رانجہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ دباؤ محسوس نہیں کرتے اور ان پر اثر نہیں پڑتا تو پھر مسلم لیگ نون کی جو سیاست ہے اس کا حشر دیکھ لیں آج جو ہوا ہے نواز شریف صاحب کا جو حشر ہوا ہے وہ آپ کے سامنے ہے سو جو بھی پلٹیکل گورنمنٹ ہوتی ہے اس کو تو احساس ہونا چاہیے اس کو تو کہنا چاہیے کہ ہاں ہم پہ دباؤ ہے اور ہم اپنے راستے نکالنے کی کوشش کریں گے اگر آپ یہ جو سوچ ہوتی ہے کہ ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے چاہے سارے لوگ نکلے ہوئے ہیں چاہے جو مرضی کرے ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے یہ تو غیر جمہوری طاقتیں اس طرح کی سوچ رکھتی ہیں عمرانہ سوچیں یہ ہوتی ہیں جو محسن آجا صاحب جس کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں جو جمہوری قوت ہوتی ہے جو جمہوری حکومت ہوتی ہے وہ تو کہتی ہے کہ جی بلکل مسئلہ ہے اور ہم اس مسئلے کا حل نکالنے کی کوشش کریں گے آپ کو یاد ہوگا کہ جو دھرنا ہے وہ بھی کس بات سے شروع ہوا تھا عمران خان صاحب نے تو قومی اسمبلی میں پہلے دن کھڑے ہو کے نواز شریف کو مبارک بات دی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ یہاں سے نیا راستے کے آغاز کرتے ہیں چار سیٹوں کے اوپر آپ ہماری تسلی کے لیے یہ چار سیٹیں کھولیے اور ان کے اوپر آپ جو ووٹ ہے اس کو آپ اس کا جو ہے ویریفیکیشنز کروا لیں یہاں سے شروع ہوا تھا ایک سو چھبیس دن کے دھرنے کی بنیاد یہ تھی اور اگر یہ سمجھتے ہیں کہ اس دھرنے نے دوسرے طرف پاکستان عوامی تحریک بہت دھرنہ دے رہی تھی بلکہ یہ کہتے ہیں کہ ہم سنجیدہ اس لیے نہیں لے رہے یا ہم اس پر فکر مند اس لیے نہیں ہے کیونکہ آپ کا ایجنڈا کچھ اور ہے آپ کا ایجنڈا پہلے دھرنہ جب تھا تو رگنگ نہیں تھا جب دھرنہ ٹو تھا تو آپ کا ایجنڈا پنامہ نہیں تھا اور اب آپ کا ایجنڈا جو ہے وہ ان کو انصاف دلانا نہیں آپ حکومت پہ وار کر رہے تھا کہ حکومت کو کسی نہ کسی طریقے سے گرائے جائے دیکھیں حکومت تو چار مہینے رہ گئے ہیں حکومت کا گرنا یا نہ گرنا اور حکومت کی تو ویسے ہی موت ہو گئی ہوئی ہے یہ تو لاش پڑی ہوئی ہے اس کی تو تدفین ہی کرنی ہے نا حکومت کون سی ہے یہ اگر آپ نے آپ کو فائنس منسٹری کا نام انہوں نے حکومت رکھا ہوا ہے تو ان کی مرضی ہے ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ شاید کھاکان عباسی صاحب کو باہر سے وفود آتے ہیں وہ آرمی چیف کو مل کے جاتے ہیں پنجاب کے اندر جو حکومت ہے وہ بھی آپ نے دیکھ لی ہے سو اس حکومت کے مطلب کیا ایتھارٹی ہے اس وقت پی ایم ایلین کے پاس حکومت کی بلوچستان میں جو کچھ ہوا پرائم منسٹر کیرائیٹی میری حکومت کہ اب تو چار پانچ مہینے رہ گئے ہیں نئے الیکشنز کے وقت آ رہے ہیں تو اس وقت یہ دھرنا دینا استیفہ مانگنا اس کا کیا مقصد ہو سکتا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے جو چار سال جو ورسہ ہے انہوں نے انتظار کیا ہے چار سال انہوں نے انتظار کیا ہے کہ ان کے ساتھ انصاف ہوگا ان کے ساتھ انصاف نہیں ہوا پھر آپ نے دیکھا کہ ابھی قصور میں دوبارہ ہوا قصور میں پھر پولیس نے جو ہے وہ لوگوں کو مارا جب آپ ایک پولیٹیکل وائلنس کو ایک حقیقت کے طور کے اوپر یا ایک سمجھیں مجبوری کے طور کے اوپر آپ ایکسپٹ کر لیں گے تو آپ کا پولیٹیکل کلچر تباہ و برباد ہو جائے گا کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی کوئی بھی پولیٹیکل ورکر اس کے اوپر جو ہے وہ اگر کھڑا نہیں ہوتا تو وہ ملزموں کی مدد کر رہا ہے لہٰذا ہم تو تائر القادری صاحب اور جو ورسہ ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہیں اے پی سی کا فیصلہ ہے آپ لوگ بھی ورسہ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں لیکن آپ لوگوں نے اس چیز پر اسرار کیا تھا کہ ایک دن کا احتجاج ہونا چاہیے مستقل دھرنا دینے کا پیپلز پارٹی کا کوئی ارادہ نہیں تھا پہلے پی ٹی آئی تو شاید اس امید سے جاری تھی کہ ہم مستقل بیٹھیں گے وہاں پر تو کیوں آپ لوگوں نے تو کہا تھا اب ہم سڑکوں پر نکلیں گے تو سڑکوں پر ہی رہیں گے استیفہ لے کے جائیں گے تو اس ایک دن کے احتجاج سے آپ کے خیال میں شہباز شریف صاحب استیفہ دے دیں گے آپ دیکھیں یہ حتمی فیصلہ کرنا تو پاکستان عوامی تحریکہ اختیار اور حق ہے پیپلز پارٹی نے یہ کہا تھا کہ وہ جو احتجاج کریں گے ہم ان کے ساتھ ہوں گے اب اگر ہم کہہ رہے تھے کہ ہم سڑکوں پر آئیں گے تو اس کا مطلب صرف یہ نہیں کہ ہم صرف اور صرف جو ہے وہ تارون قاضی صاحب کی جو کال ہے اسی کے پیشے چلتے رہیں گے ہم اس سے ہٹ کر بھی کوئی اور اپنا راستہ ایڈاپٹ کر سکتے ہیں اور احتجاج کے سلسل کو آگے بڑھا سکتے ہیں لیکن جو بات محسن صاحب کہہ رہے تھے کہ شاید حکومت کے خلاف ہے تو حکومت کے خلاف تو برہاقل ہے اور یہ مطالبہ تمام جماعتوں کی طرف سے ہے کہ وزیر اللہ صاحب کو استفاہ دے دینا چاہیے اور رانہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی استفاہ دینا چاہیے تو ظاہرت جو بھی احتجاج ہو رہا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ حکومت دباؤ ڈالا جائے اس کا مقصد یہ ہے کہ وزیر اللہ سے استفاہ لیا جائے اس کا مقصد یہ ہے کہ جو مقتول ہیں ان کو انصاف درائے جا سکے تو اس میں تو کوئی کنفیوجن نہیں ہے اگر حکومت یہ سمجھ رہی ہے اور یہ شاید کوئی ایک انکشاف کر رہے ہیں کہ ان کا مقصد کوئی اور نہیں حکومت کو اٹھانا ہے تو یہ انکشاف نہیں ہے بلکہ یہ تو ہم خود اعلان کر رہے ہیں کہ حکومت بٹھنا چاہیے صرف یہ آپ اعلان نہیں کر رہے آپ کے اوپر الزام بھی لگ رہا ہے خواجہ سعید رفیق صاحب نے سعید انیس صاحب اگر آپ نے دیکھا جو ٹویٹ کیا کل انہوں نے کہا کہ بلوشتان میں خرید و فروقت اور جوڑ توڑ کی جو سازش ہے وہ جناب آصف علی زداری صاحب نے شروع کی ہے اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ ہوسٹریڈنگ کی منڈی سجانے کا سہرہ آصف علی زداری کے سر ہے اور باقی جو ان کے پارٹنرس تھے ان کو بھی مبارک بعد کا حق پہنچتا ہے تو یہ اب جمہوریت کی بات کرنے والی جماعت جو ہے وہ اسمبلیہ توڑ رہی ہے وہ ہوسٹریڈنگ کر رہی ہے وہ لوگوں میں خرید و فروقت کر رہی ہے وہاں پر شہزاد آج کل تو یہ صورتحال ہے کہ شاید مسلمی قنون میں کہ اگر مسلمی قنون کے کسی لیڈر کی طبیت بھی خراب ہو جائے تو انہیں اندیشہ ہوتا ہے کہ شاید یہ بیماری پیپس پارٹی نے بھیجی ہوگی چونکہ انہوں نے حتیل امکان کوشش کی کہ پیپس پارٹی کسی طرح ان کے ساتھ کھڑی ہو جائے تب تک تو ہم اچھے تھے جب تک ایفرٹس ہو رہے تھے لیکن جب ہم ان کی بات نہیں مان رہے اور ہم ان کے ساتھ نہیں آ رہے ہیں تو اس ملک میں یا اس پورے معاشرے میں ہونے والی تمام برائیوں کے ذمہ دار پاکستان پیپس پارٹی ہے مجھے تو حیرت ہوتی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اپنی نلائکی اور کمزوری کو تسلیم کرتے ہیں جب یہ کہتے ہیں کہ بلوچستان میں جو حکومت کی تبدیلی ہوئی وہ پیپس پارٹی کی وجہ سے ہوئی ہے اس پیپس پارٹی کی وجہ سے جس کا ایک ممبر اس اسمبلی کے اندر نہیں ہے اس اسمبلی کی بات کر رہی ہے جہاں پر نون کی ایک اچھی خاصی اکسریت موجود ہے اگر ان کے اپنے لوگ ان سے نہیں سنبھل رہے ہیں اور اس کا الزام پیپس پارٹی پر دھرنے سے میں سمجھتا ہوں کہ اپنی جو نائلی ہے ایمنیز ہیں وہ ریزائن کر رہے ہیں وہ پارٹی چھوڑ کے جا رہے ہیں میں جواب لے لیتا ہوں محسن صاحب سے محسن صاحب یہ اپنی نا اہلی کی ذمہ داری آپ کیوں پیپلز پارٹی کے کاندوں پر ڈال رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہمارا وہاں پہ ایک ممبر نہیں ہے آپ کے اکس ممبر تھے جو کہ خود منحرے فوک ہے آپ اپوزیشن کے ساتھ جا ملے آپ الزام لگا رہے ہیں کہ آصف علی زرداری صاحب نے بزار گرم کیا ہوا ہے ہوسٹ ریڈنگ کا دیکھیں جی زرداری صاحب کا بزار تو ہمیشہ سے گرم رہے چاہے وہ سینٹ کا الیکشن ہو یا پھر وہ باقی اور ادارے ہو وہاں پر ان کے اوپر ہمیشہ سے اس طرح کے بزار گرم رکھنے کے الزامات رہے ہیں لیکن ایک بات اور بڑی اہم ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں جو وہاں پہ بلوچستان کے بیچ میں لوگ پہلے آلڑی منسٹرز بن کے بیٹھے ہوئے تھے یا کابینہ کے حصہ تھے ان کے کیا گلے شکوے ہو سکتے ہیں کہ جو ایک بندہ کابینہ کا بھی حصہ اور اس کو فانڈز بھی مل رہے ہو ڈیولپنٹ بھی لے رہا ہو اس کے باوجود وہ کہے کہ جی میں نے اس حکومت یا اس وزیرعالہ کے ساتھ نہیں رہنا وہ پھر کیا ایسی چیز ہے کہ جو ایک بندے کو ہستے بستے گھر کو جاڑ رہی ہے کچھ لوگ ہوں گے اگر ان کے گلے شکوے ہوں گے لیکن یہ بھی پہلو تھا لیکن جہاں تک وہاں پہ ہارس ریڈنگ کا سوال ہے ہارس ریڈنگ تو سینٹ کی الیکشن تک وہاں پہ چلے گی اس بات کا ثبوت کیا ہے اس بات کا ثبوت کیا ہے کہ وہ اس میں آسفلی زرداری ملوشتے ہیں دیکھیں زرداری صاحب جو ہیں وہ وہاں پہ ان کے اپنے کچھ دوست عباب ہیں ایسے جو کہ یہ کام کریں گے لیکن یہ میں سمجھتا ہوں میں تو اس کو اسی طرح سے لیتا ہوں کہ یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ وہاں پہ اس قسم کا نظام جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے لیکن ای وڈ سے کہ یہ وہاں پہ جو صورتحال ہے بلوچستان میں بڑی انفورچنٹلی ہے کہ وہ پاکستان سے ہٹ کے بلوچستان کی جو جمہوری لینڈسکیپ ہے وہ کافی مختلف ہے اور وہاں پہ جو جمہوریت کے تقاضے ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہیں کہ وہ غیر جمہوری بھی ہو جاتے ہیں بعض دفعہ وہ پیسوں کے معاملات بھی پیچ میں آ جاتے ہیں تو یہ وہاں کی ایک علمی ہے بلوچستان کی سیاست کا لیکن یہ بھی تو ایک علمیہ ہے کہ آپ ہر بات کا ذمہ دار یا تو پاکستان طریقہ انصاف کو یا پیپلز پارٹی کو یا اسٹیبلشمنٹ کو ٹھہراتے ہیں یہ جو واقعہ ہے جس پر یہ اس وقت احتجاج کرنے جا رہے ہیں یہ جنوی نشو ہے ساڑھے تین سال میں ذرا بتائیے کاتل پکڑے گئے کاتل کو سزا ہو گئی کچھ نہیں ہوا ایسا ایک جو رپورٹ آئی تھی اس کو آپ نے پبلک کرنے میں ساڑھے تین سال لگا دیئے تو جو احتجاج ہے اس کی بنیاد تو بلکل ٹھیک ہے انصاف نہیں ملا ابھی تک آپ لوگ یہ نہیں بتانے کے لیے تیار ہیں کہ کس کی کہنے پہ گولی چلائی ہے اگر قادری صاحب اس مقدمے میں عدالت میں ایک دن بھی پیش ہو جاتے آپ مجھے دکھا دیں کہ کہاں پہ عدالت میں پیش ہوئے ہیں کہاں پہ اس دغاثے میں پیش ہوئے ہیں ان کے کہنے پہ بنائیوی جیٹی کی کاروائی میں یہ پیش نہیں ہوئے تو مانپسند تو انصاف نہیں مل سکتا کسی کو اگر ایک مقدمے میں ایک بندہ ملزم ہے اور آپ کہتے ہیں کہ زبردستی اس کو چلان کیا جائے تو اس طرح تو نہیں چلان ہوتا کہ آپ سڑک پہ کنٹیلر سے جا کے بیٹھ جائے لیکن یہ بے ایسی بھی تو نہیں ہونی چاہیے کہ وہاں پہ چودہ لوگوں کا خون باہ دیا گیا ہو درجنوں زخمی ہو لیکن اس کے علاوہ اس کے باوجود جو شہماز شریف صاحب ہیں آپ کی حکومت ہے وہ ٹس سے مسنا ہو رہی ہو بے ایسی بے ایسی کی آپ بات کر رہے ہیں ہم تو کہہ رہے ہیں آپ عدالت میں جائے جو لوگ جرم کے مرتقے بہتے ہیں ان کو صدا ملنی چاہیے لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ وفاقی وزیر جن کا لینا دینا ہی نہیں ہے جو چین آف کمانڈ میں کئی سے فال بھی نہیں کرتے میاں نواز شریف ان لوگوں کو بھی ڈالیں تو یہ تو صاف نظر آ رہا ہے اس وقت تو وہ مطالبہ کر رہے ہیں سی ایم پنجاب سے جو کہ چیف ایگزیکٹیو ہیں اور اتنے بڑے سانے کے بعد کسی نہ کسی کو تو ذمہ داری لینی پڑے گی نا سی ایم پنجاب کو آپ مجھے بتا دے اگر تو جرم کہیں پہ ثابت ہو جائے تو وہ بندہ خود کئی دفعہ کہہ چکا ہے کہ میں کروں گا لیکن آپ نہ عدالت میں جاتے ہیں نہ تفتیش میں جاتے ہیں اور آج کل تو یہ قانون بھی بن گیا کہ تین سو دو کی اگر کسی پہ جھوٹی ایف آئی آر کٹی جائے تو جب تک اس کا جرم ثابت نہیں ہوتا اس بندے کا اس کو چلان نہیں کیا جاتا یا اس کو یہ نہیں کہا جاتا کہ تم مجرم ہو اس کو ٹائم دیا جاتا ہے بلکہ کئی کیسز میں تو جھوٹی ایف آئی آر جب لوگ کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کے اوپر تو اسٹیبلش ہوا ہی نہیں ہے الزام اگر کورٹ میں اسٹیبلش ہو جائے تو پھر وہ استیفہ دے نا وہ کس بات پر استیفہ دے دیں صحیح بات ہے تو الزام کس پہ ثابت ہوا ہے آپ نے بڑا اچھا سوال پوچھا تھا محسن رانجہ صاحب سے جس کو انہوں نے جواب نہیں دیا کہ چار سال ہو گئے ہیں آپ کہہ رہے ہیں شہباز شریف صاحب اور رانہ سناؤلہ صاحب ذمہ دار نہیں ہے تو ذمہ دار کون ہے تو کیر شاہ صاحب جن کو آپ نے وٹو میں پاکستان کا امبیسیڈر لگا کے بھیج دیا محمد عثمان صاحب جی سیو لہور جن کو سارے آپ نے پرائز پروجیکٹس دے دیئے یا پولیس کے وہ الکار جن سب کو آپ نے پرائز پوسٹنگز دیں اور سلمان صاحب کو آپ نے باہر بھیجوا دیا تمام پولیس الکاروں کو تو سوال یہ ہے کہ اگر آپ ذمہ دار نہیں ہیں اور جو لوگ براہراز سکرین پر نظر آ رہے ہیں گوڑیاں چلاتے ہوئے ان کو اپنے پرائز پوسٹنگز دے دیں اب سوال یہ ہے کہ آپ نے یہ ایسا کیوں کیا حقیقت یہ ہے کہ آپ کو بھی معلوم ہے کہ اگر عزے مہداران جن کو سامنے نظر آ رہے تھے اگر ان کو گرفتار کیا جاتا تو وہ کس کا نام لیتے کیا پاکستان میں کوئی شخص یہ جان سکتا ہے باکر صاحب کی ریپورٹ میں ہے کہ پیٹی بھائی ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہے تھے کسی پولیس والے نے یہ نہیں بتایا کہ ہمیں آرڈر کس نے دیا کیوں ہم نے گولیاں چلائی سب اس بات پر خاموش تھے نہیں آرڈر بھی آ جاتا اگر آپ انویسٹیگیشن میں چار گھنٹے کسی کو پتا ہوتا کہ پھانسی کا پھندہ اس کی طرف بڑھ رہا ہے تو وہ بتا دیتا کہ یہ اصل میں حکم چیف منسٹر ہاؤس جایا تھا موسین صاحب کی بات سے لگ رہا ہے حکومت کے ایٹیٹوڈ سے لگ رہا ہے کہ استیفہ تو نہیں دینے والے اب یہ کل آپ احتجاج کرتے ہیں یہ استیفہ نہیں دیتے پھر کیا لا عمل ہوگا یہ بھی آپشن آپ کے باس موجود ہے کہ آپ اسیمبلیوں سے استیفہ دے دیں گے خیب پختون کا اسیمبلی توڑ دیں گے شہزاد صاحب استیفہ کوئی بھی نہیں دیتا استیفہ تو لیا جاتا ہے یہ وہ کیا کہتے ہیں کہ کب مانتے تھے اہل زبان اہل زبان کب مانتے تھے حفیظ بڑے زوروں سے منوایا گیا ہوں کیا نواز شریف صاحب جانا چاہتے تھے کیا یہ زاہد حامل صاحب جانا چاہتے تھے استیفہ لیے گئے نا یہ نواز شریف سے تو بڑے یہاں پہ آپ کے پاس کیا آپشن ہے سڑکوں پہ نکلنے کے آپشن آپ پہلے بھی ایکسرائز کر چکے ہیں زاہد حامل بھی بہت تگڑے تھے زاہد حامل بھی بہت تگڑے تھے یہ بھی بہت تگڑے ہیں اور آپ دیکھیں گے کہ کیسے ہاؤس آف کارڈز کی طرح یہ بھی بکھرے گا اسیمبلی توڑنے والا آپشن آپ کے پاس موجود ہے یا نہیں موجود ہے اس اسیشو پر دیکھیں بلکل موجود ہے ہم تو کہہ رہے ہیں کہ اگر نیشنل کنسنسیز ہو الیکشنز کی طرف تو فوراں جانا چاہیے اور الیکشنز کی طرف تو آج بھی میں نے یہ بات کیا کنسنسیز اگر ہو تو پھر تو آپ کا مقصد اس کا مطلب شہباز شریف اور لوائکین کے لیے انصاف نہیں آپ تو ارلی الیکشنز کے لیے کر رہے ہیں اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسمبلی توڑنے کے اوپر بات کر رہے ہیں آپ تو کپ اسمبلی کا آپ نے ایک الہدہ سوال کیا یا تو پنجاب اسمبلی کا معاملہ ہے پنجاب اسمبلی اور پنجاب گورنمنٹ کا معاملہ ہے آپ نے جو بات کی ہے کہ آپ اسمبلی جو ہے وہ توڑنے کا اوپشن ہے میں نے کہا ہے کہ بلکل اوپشن ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم الیکشنز چاہتے ہیں اور ہم الیکشنز پی ٹی آئی کے لیے نہیں چاہتے ہیں پی ٹی آئی کو دور انتظار کر لیں یہ اوپشن اسمبلی توڑنے کا یہ پیپلز پارٹی بھی ایکسلائز کر سکتی ہے سندھ اسمبلی توڑ سکتی ہے اگر ضرور پڑی دو سیکھیں ابھی اگر آپ فیل وقت پوچھیں گے تو ابھی تو نہیں ہے لیکن اگر آپ نہیں پتا کہ کل کے حالات کیا ہوتے ہیں اگر کوئی نئی ڈیولیپنٹس ہوتی ہیں اور اگر کوئی اتفاق ہوتا ہے تمام سیاسی جماعتوں میں حکومت پر دباؤ بڑھانے کے لیے تو پھر سوچا جا سکتا ہے لیکن فیل وقت تو ایسا کوئی اپشن نہیں ہے فیل وقت ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے ویلکم بیک ناظرین زینب کے قتل کو آٹھ دن ہو چکے ہیں لیکن قاتل کون ہے پتا نہیں چل سکا اور اسی لیے قاتل پکڑے بھی نہیں گئے آج سپریم کوٹ پہ جب ہیرنگ گئی تو چیف جسٹس آف پاکستان ساکر بیساہ صاحب نے کہا کہ پورا ملک جو ہے وہ غم زدہ ہے زینب کے واقعے پر اور انہوں نے یہ کہا پولیس سے کہ جو قاتل ہیں ان کو فوری طور پر پکڑا جائے ایسا نہ ہو کہ بعد میں بتا دیے جائے کہ قاتلوں کا انکاؤنٹر ہو گیا ہے جس کے جواب میں ایڈیشنل آئی جی نے جواب دیا کہ ہم کوئی ٹائم فریم نہیں دے سکتے ہم نہیں بتا سکتے کہ کتنا وقت لگے گا اس شخص کو ایڈنٹیفائی کرنے میں اور گرفتار کرنے میں اور اس وقت پنجاب پولیس کے علاوہ کاؤنٹر ٹیررزم فورس آئی بھی یہ تمام لوگ لگے ہیں اس کے باوجود کوئی ٹائم فریم نہیں دیا جا سکتا یہ کہنا تھا ایڈیشنل آئی جی صاحب کا جنہوں نے یہ بھی بتایا کہ گیارہ سو جو سسپیکٹ تھے ان کے انٹرویوز کیے گئے ہیں چار سو لوگوں کے امیرے ڈی این ایز لیے ہیں لیکن اس کے باوجود ڈی این اے میچ نہیں ہوئے جس کی وجہ سے اب تک پتہ نہیں لگایا جا سکا کہ قاتل ہے کون افسوس کی بات یہ ہے کہ پاکستان میں یہ ایک زینب کا واقعہ نہیں اس سے زیادہ واقعات ہوتے رہتے ہیں کئی واقعات تو ایسے ہیں جن کو رپورٹ بھی نہیں کیا جاتا خود ہم نے اپنے پروگرام میں ڈسکس کیا تھا کہ قصور میں دوہزار سترہ میں ایسے بارہ واقعات ہو چکے تھے کم سن بچے اور بچیوں کے ساتھ اسی طرح کا ایک افسوسناک واقعہ خورم نامی شخص کے ساتھ بھی پیش آیا ہے اور جب آپ اس کی کہانی سنیں گے جب جو اس پر بیدی وہ آپ سنیں گے تو لٹرلی آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کیونکہ ایک بھلے شخص نے ان کی ویڈیو بنائی جس کو انہوں نے سوشل میڈیا پر وائرل کیا اور تب پتا چلا کہ اس شخص کے ساتھ کیا گزری ہے اس کی تین کم سن بچیوں کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تین کم سن بچیوں کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور جو زیادتی کرنے والے تھے اس کی اپنے رشتدار تھے ان کو پولیس نے پکڑا اور اس کی ایک بچی چھے بچیاں ہیں جس میں سے ایک بچی انہی ملزمان کے قبضے میں ہیں اس وقت بھی سیادکورٹ سے یہ لڑکا تعلق رکھتا ہے لیکن اس وقت یہ لاہور میں موجود ہے اور پچھلے تین ماہ سے یہ احتجاج کر رہا ہے لاہور پریس کلپ کے بلکل سامنے لاہور پریس کلپ کے بلکل سامنے یہ تین ماہ سے احتجاج کر رہا ہے اپنی فیملی کے ساتھ سوتا بھی وہیں پر ہے رہتا بھی وہیں پر ہے اور یہ غفلت ہے میڈیا کی بھی کہ لاہور پریس کلپ کے باہر موجود ہے اس کے باوجود میڈیا نے اس ایشو کو اٹھایا نہیں اور کیونکہ میڈیا نے نہیں اٹھایا تو لہٰذا حکومت نے بھی اس پر کوئی ایکشن نہیں لیا حکومت کو تو شاید اس بات کا علم نہیں ہے کہ اس شخص پر گزری کیا ہے جو انٹرویو اس کا وائرل ہوا تھا اس کی میں ایک کلپ دکھوانا چاہوں گا اس کے بعد خورم سے بات بھی کریں گے لیکن دیکھ دیکھ دیجئے میری بیٹیوں کے ساتھ زیادتی کیس ہوا تھا تیری بیٹیوں کے ساتھ جس کا میڈیکل سیالکورٹ آجپورہ ٹھانا نے میرے ساتھ وہاں پہ فردار بیگمہ ہسپیٹل پہ کروایا تھا اور جب بندوں کو پکڑ لیا تو پھر وہ اٹھانے والے مجھے پریشر دے دیں کہ آپ کے رشتے دار ہیں جن لوگوں نے یہ کام کیا ہے آپ ان کے ساتھ مکمکہ کرو میں نے کہا جی میری بیٹیوں کے ساتھ زیادتی کیس میں نے اپنے بیٹیوں کو دیکھا ہے میری بیٹیوں کا میڈیکل ہوئا ہے میں نے اپنی بیٹیوں کی کانگے باندھی ریکھنی ہے میں کبھی تین لوگوں کو معاف نہیں کروں گا میری پانچ بیٹیوں میرے ساتھ ہیں اور چھٹی بیٹی میری اگوہ ہے جو کہ سیالکورٹ میں ان لوگوں کے پاس ہے جن لوگوں نے پولیس کے اوپیسے ویسے جیک اور میری اپیل ہے چناب کیفہ فاطمی صاحب سے کہ جس طرح دوسری بیٹیوں کو تحفظ دے رہے ہو خدایہ میں تین مہینے سے لاہور پریس کلم میں بیٹھا ہوا ہو اور یہی کہ کوئی نیشن ساتھ گزرے یہاں سے حکومتی نمائندہ گزرے جو دیکھیں میری بیٹیوں کو اور ہمیں بھی انصاف کے منظر تک کنچائے جانا آپ نے کہ اس خورم کے ساتھ کیا گزری ہے اس کی بچیوں پر کیا گزری ہے اس وقت خورم ہمارے ساتھ لاہور سے موجود ہیں جیسے میں نے کہا جس جگہ پر یہ احتجاج کر رہے ہیں لاہور پریس کلم کے باہر کا یہ ایریا ہے خورم بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا ہم اس بات کا تصور بھی نہیں کر سکتے جس درد سے آپ گزرے ہیں یا آپ کی بچیاں گزری ہیں بتائیے کہ کون تھے یہ لوگ جنہوں نے آپ کی تین کمسن بچیوں کو زیادتی کا نشانہ بنایا اور اس وقت کیا معاملہ ہے کیا پولیس نے ان کو گرفتار کیا ہوا ہے یا وہ چھوڑ گئے ہیں جی ان کو اسی وقت چھوڑ دیا اور مجھے پریشرائز کیا تھا مکمکہ پہ تو میں نے نہ ہی پریشر کو مانا ہے اور میں اسلام آباد ظلیل ہوتا رہا ہے احتجاج کرتا رہا چار مہینے وہاں سے اب میں لہور تین مہینے ہو چکے ہیں مجھے نہ ہی کوئی پولیس کی کاروائی میرے سامنے آئی نہ ہی کوئی فون ایسا مجھے ملا کہ پولیس کی طرف سے کہ بیٹی کو واضح کروایا ہے یا کچھ بھی ہے وہ لوگ اس چیز کو ہتم کر چکے ہیں اس کیس کو ہتم کر چکے ہیں وہ بھول چکے ہیں کہ ایسا کوئی کیس بھی ہوا تھا سیالکورٹ کے اندر جس کی ایف ای آر درج کی گئی تھی تھانہ حاجپورہ سیالکورٹ کے اندر تو یہ ہے کہ آپ نے بتایا تھا کہ تین کمسن بچیاں ہیں جن کے ساتھ زیادتی کی گئی تھی عمر کیا ہے ان بچیوں کی بڑی بیٹی جو اگوا ہے اس کی گیارہ سال ایج ہے اس سے جو چھوٹی ہے دوسرے نمبر پہ ہے وہ ہے سمیویا اور جو تیسرے نمبر پہ ہے اس کا ہے اسے نام نہ بتائیے خالی عمر بتا دیجئے ان کی گیارہ سے لے کے نو تک ہے تین بیٹیوں کی دس سال نو سال گیارہ سال اور آپ کہہ رہے ہیں کہ بڑی بچی آپ کی اگوا ہے انہوں نے ہی اگوا کیا ہوا ہے جنہوں نے ان کے ساتھ زیادتی کی تھی جی وہ مکمکہ پہ اگر یہ مکمکہ نہیں کرتا وہ پولیس والوں کی ملی بگت تھی انہوں نے کہا تھا کہ اگر یہ مکمکہ نہیں کرتا آپ اس کی ایک بیٹی اٹھا کے آپ کا رشتہ دار ہے آپ اس کی ایک بیٹی اٹھا کے سائیڈ پہ کر لو جب یہ بیٹی مانگے گا اسے ایف ای آر بھی جو ہے مکمکہ کے رفع دفع کروا لیں گے اور اس سے لکھوا لیں گے تو مافی نامہ بھی جو ہے وہ آپ لوگوں کا ہو جائے گا آپ کسی طریقے سے اس کی بیٹی اٹھوا لیں ان لوگوں نے پھر بائی سپریل کو سیالکورٹ امام صاحب مزار سے میری بیٹی کو اگوا کیا اور اپنے پاس رکھ لیا اور مجھے کہتے رہے کہ اسلام آباد میں میں پھر اٹھائی سپریل کو اسلام آباد احتجاج پر میں چلا گیا بیٹی اگوا ہونے کے بعد جو ہے نا بائیس کو بیٹی کو اگوا کیا پھر وہاں پہ ان لوگوں نے مجھے کال کرتے رہے مدد حسین شاہ صاحب جو تفشیشی تھے تین سو دو بٹا سترہ جو میری بیٹیوں کے ساتھ ریپ ہوا تھا اس کے تفشیشی آفیسر تھے انہوں نے مجھے وہاں پہ اسلام آباد میں بھی کال کرتے رہے میں نے بندے پکڑے ہوئے ہیں آپ آؤ ان کے ساتھ مکمکہ کر لو بیٹی لے کے دیتے ہیں آپ کو حرچہ لے کے دیتے ہیں میں نے کہا جی خدایا کہ میں اپنی بیٹیوں کے نہ ہی پیسے لوں گا نہ ہی حرچہ لوں گا جو ان کی زندگی تباہ کی گئی ہے جو ان کے ساتھ کیا گیا ہے جو ان کا میڈیکل ہوا ہے جناب میں ان کو سزائے موت دلوانا چاہتا ہوں حکومت وقت اور حکومت پاکستان سے کیونکہ یہ زیادہ سے زیادہ گندہ وائرس ہے جو پاکستان میں دوڑ رہا ہے خرم مجھے یہ نام دوبارہ بتا دیجئے آپ نے جس تفتیشی کا نام بتایا ہے جو پولیس افسر ہے ان کو معاف کر دو تمہاری بچی کو میں بازیاب نمالوں گا جی انہوں نے کہا جی میں آپ کو کچھ حرچہ لے کے دیتا ہوں آپ میرے پاس اسلام آباد سے احتجاج سے اٹھو آپ یہاں میرے پاس آ جاؤ کیونکہ ان کا میسیج بھی میرے موبائل پہ تھا اور ابھی بھی ہے ٹھیک ہے جی پرم پچھلے پچھلے تین ماہ سے آپ لاہور میں ہیں اس سے پہلے آپ نے اسلام آباد میں احتجاج کیا آپ لاہور پریس کلپ کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں تو کیا تین ماہ تک کوئی میڈیا کی نگاہ آپ پر نہیں پڑی آج میں نے جو ویڈیو دیکھی وہ کسی بھلے انسان نے بنائی تھی اپنے موبائل کیمرا سے اور اس کو وائرل کیا تھا تو فیس بک سے یہ مجھے ویڈیو ملی ہے تو کیا کسی وہاں پہ میڈیا ارگنیزیشن نے آکے آپ کی آواز میں آواز نہیں ملائی کوئی حکومت کا شخص آپ کے پاس نہیں آیا وہاں پہ جب آپ تین مہینے سے احتجاج کر رہے ہیں دیکھیں جی یہاں پہ تین مہینے سے کوئی بھی نہیں آیا یہ میرے بلکل فیس پہ پریس کلپ ہے سب ریپورٹر بھی ہیں کیمرا مین بھی ہیں تمام لوگ ہیں تین مہینے سے مجھے دیکھ رہے ہیں اور یہ مین روڈ ہے یہاں سے ہر بڑا چھوٹا انسان گزرتا ہے جو حکومت کے ساتھ اٹیچ ہے مگر کوئی ایسا انسان نہیں آیا جس میں کوئی ترس آیا ہو کچھ حیال آیا ہو کہ یہ اتنی سردی میں دسویں مہینے سے آج یہ پہلا مہینہ ہے کہ جو میں تین مہینوں سے یہاں پہ احتجاج کر رہا ہوں کسی کو ایسا ترس نہیں آیا صرف ایک بلے انسان کو آیا ہے جس نے جو کہ میرے پاس بھی ابھی میڈیا پہ اس کو اوپن کیا اس کا بہت شکریہ میں اس کا چتنا ہو سکتا ہے میں اپنی بیٹیوں کہ اس نے میری بیٹیوں پہ ایک ایسا احسان کیا ہے میری بیٹیوں کی آواز وہ بنا ہے میں نو مہینے سے اسی طرح اسلام آباد سے لے کے لاہور تک فٹ پاری پہ بیٹا ہوا ہوں میری بیٹیوں کی آواز اعلیٰ اکام تک کسی نے بھی نہیں مجھے یہ بتائیے میں جیسے پھر کہتا ہوں کہ ہم شاید تصور بھی نہیں کر سکتے جس عذاب سے آپ گزرے ہیں آپ اپنی فیملی کے ساتھ یہاں پہ رہ رہے ہیں فٹ پات پہ گزارہ کیسے کرتے ہیں یہاں پہ کھانے پینے کا رہنے کا گزارہ کیسے ہوتا ہے آپ کا دیکھیں یہاں سے جو لوگ گزرتے ہیں خاص طور پہ رینجرز پولیس کے لوگ ہیں ورکر لوگ جو بھی گزرتے ہیں یہاں پہ وہ پھر میرے بچوں کو کچھ لوگ کھانا بھی دے جاتے ہیں کچھ پیسے کی امداد بھی کر دیتے ہیں اگر کچھ کپڑوں کی جائے یہ لاہور کے لوگ میری کافی مدد کر رہے ہیں یہاں پہ مگر ورکنگ میں اب آپ کا مطالبہ کیا ہے کیونکہ میں نے اس ویڈیو میں تو آپ نے صرف کہا تھا کہ میری امید اب آرمی چیف سے ہے حکومت سے کوئی مطالبہ کرنا چاہیں گے ہمارے ذریعے جی میں تو ضرور آرمی چیف سے بھی کرنا چاہوں گا حکومت سے بھی کرنا چاہوں گا میں تو سب سے کرنا چاہوں گا کیونکہ مجھے انصاف کی ضرورت ہے میری بیٹیوں کو کیونکہ نو مہینے سے انصاف نہیں ملا ٹھیک ہے جی میری اپیل یہی ہے کہ خدایہ کے میری بیٹیوں کو دیکھا جائے اور انہیں پاکستان کی عزت سمجھا جائے کیونکہ یہ بھی چھے بیٹی ہیں پاکستان کی عزت ہے اور ان بیٹیوں کو بھی پاکستان سسٹم کے مطابق جو تحفظ جو انصاف بنتا ہے وہ برائے مہربانی مجھے دیا جائے میری بیٹیوں کو دیا جائے خورم آپ نے اپیل کی ہے ہم بھی اپیل کرتے ہیں حکومت سے انجیوز سے جو کوئی یہ پروگرام دیکھ رہا ہے ان کی مدد کیجئے کیونکہ ایک نہیں ان کی تین کم سن بچیوں کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے ایک بیٹی ابھی بھی اغوا ہے انہی ظالموں کے پاس ہے جنہوں نے بچیوں کے ساتھ زیادتی کی ہے اور ان کا مطالبہ یہ ہے کہ ہم سے سمجھوتا کر لو ہم آپ کی بیٹی واپس کر دیں گے لیکن اس کیس سے ہاتھ اٹھا دو اب یہ لاہور پریس کلپ کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں نہ تو کسی اب یہ حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے اگر دیکھ رہے ہیں اور آنا صلی اللہ صاحب پروگرام یا عثمہ بخاری صاحبہ یا احمد علی خان صاحب تو آپ ذمہ داری لیں بلکہ آپ چھوڑیں چیف منسٹر صاحب جو کہ ہر جگہ پہنچ جاتے ہیں ساڑھے چار بجے زینب کے گھر پہنچ گئے یہ تو لاہور شہر کا واقعہ ہے تین مہینے سے ایک شخص احتجاج کر رہے ہیں لیکن شاید آپ کو اس بات کا علم نہیں ہے کیونکہ میڈیا نے نہیں اٹھایا میڈیا نے نہیں اٹھایا تو آپ بھی سوتے رہیں گے اس ایشو پر کچھ نہیں کریں گے آپ سے اپیل کرتے ہیں اور جو لوگ دیکھ رہے ہیں ان کی مدد کر سکتے ہیں ان سے اپیل کرتے ہیں کہ کم سے کم ان کو انصاف دلائیں ایک نہیں ان کی تین بچیوں کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے ایک بریک شامل کریں گے اس کے بعد وزید بات کریں گے اس ٹیبل ایس ویلکم بیک ناظرین حکومت پاکستان کی طرف سے ایک بڑا اہم اقدام لیا گیا ہے پیغام پاکستان فتوہ جو آج حکومت نے جاری کیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ خودخش حملہ کرنا حرام ہے اور اس کے علاوہ اگر کوئی مسلح مسلح جد و جہد کرتا ہے ریاست کے خلاف ریاست پاکستان کے خلاف تو اس کو بھی حرام قرار دیا گیا ہے اٹھارہ سو انتیس علماء اکرام تھے جنہوں نے یہ فتوہ دیا ہے متفقہ طور پر یہ فتوہ دیا گیا ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان میں نفاظ شریعت کے نام پر ریاست کے خلاف مسلح تصادم کرنا حرام ہے یہ بھی کہا گیا ہے کہ طاقت کے بل پر اپنے نظریات دوسروں پر مسلح کرنا فساد ہے اور جو خودکش حملہ آور ہیں ان کے حوالے سے اس فتوے میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کے تمام مسالک کے علماء شرعی دلائل کی روشنی میں خودکش حملہ آوروں کو حرام قرار دے چکے ہیں اور صرف خودکش حملہ کرنے والے نہیں کرانے والے اور اس کے علاوہ جو ترغیب کرتے ہیں ان کو بھی اسلام کی روح سے باغی قرار دیا گیا ہے ریاست پاکستان ایسے اناثر کے خلاف کاروائی کرنے کی شرعی طور پر مجاز ہے جو کہ خودکش حملہ کرتے ہیں یا جو کہ ترغیب دیتے ہیں خودکش حملہ کرنے کی اور جہاد کے حوالے سے بھی اس فتوے میں بڑا اہم میسج ہے جو کہ تمام علماء اکرام نے دیا ہے تمام مسالک علماء اکرام نے انہوں نے دیا ہے کہ جہاد کا وہ پہلو جس میں جنگ اور قتال شامل ہیں صرف اسلامی ریاست شروع کر سکتی ہے کسی فرد یا گروہ کو اس کا اختیار نہیں ہے کہ وہ ریاست کے خلاف ہتیار اٹھائے اسلا اٹھائے اگر ایسا ہوا تو اس کو بھی بغاوت تصور کیا جائے گا اب اس سے پہلے بھی اس طرح کے فتوے جاری کیے گئے ہیں دوزہ تیرہ میں بھی یہ فتوہ جاری کیا گیا تھا دوزہ پندرہ میں بھی یہ فتوہ جاری کیا گیا تھا ایک دفعہ پھر اٹھارہ سو انتیس علماء اکرام یہ ساتھ بیٹھے ہیں جنہوں نے دہشتگردی کے خلاف انتہا پسندی کے خلاف یہ فتوہ دیا ہے اور آج پریزیڈنٹ صدر محمود صاحب نے یہ بات بھی کی ہے کہ ہم امید کرتے ہیں اس فتوے کے بعد جو جرائم ہیں ان میں کمی آئی گی دہشتگردی میں کمی آئی گی انتہا پسندی میں کمی آئی گی کیا کہا انہوں نے سنیے ذرا اسلام کی روح سے شدت پسندی خون لیدی اور خودکش حملے اہم فتوہ ہے اس پر عمل درامت ہوگا تو یقینا جو دہشتگردی ہے جو انتہا پسندی ہے جو فرقہ باریت ہے اس میں بھی کمی کی امید کی جا سکتی ہے آج کے پروگرام میں اتنا ہی اس کا فیڈباک آپ ہمیں دے سکتے ہیں ہمارے سوشل میڈیا پر شو سے اجازت دیجئے اللہ حافظ